مہمہ آدھر سواب مہمہ آدھر سوابی مہمہ آدھر سوابی مہمہ آدھر سوابی دین کے لیے اور آج ہم دیکھیں گے promise of God for spiritual birth آتمی جیون کے لیے پرمیشن نے ہم سے واجہ باندھی ہے یعنی ابراہم سے پرمیشن نے جب یہ واجہ باندھی تھی کہ تجھ میں ساری جاتیاں آشیش پائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہم کا جو promise seed ہے وہ ہے یہشو مسیح اور یہشو مسیح میں سب جاتیاں آشیش اس لیے پائیں گی کیونکہ وہ واجہ دے کے انصار پرمیشن سے جنم لے کر مسیح میں پریپک ہو کر اور آتمی روپ سے مسیح کے دورا پرگٹ ہو کر پرمیشن کی مہیمہ کا کارن مرتے ہیں اس لیے آج ہم دیکھیں گے we are children of promise by faith آتمی جنم کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیول وشواس کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہم اسی بات کو دیکھیں گے کہ وہ وشواس جس سے ہم پرمیشن کی سنتان ڈھہرائے جاتے ہیں اور پرمیشن ہمیں اپنی آتمہ کے دورا اپنی آتمہ کے دورا گرہن کرتا ہے اور ہمیں مسیح میں پریپک ہونے کے لیے پویتر آتمہ سے ہم کو عبیشن کرتا ہے تاکہ ہم پویتر آتمہ کے انساء جیون بیتید کر کے پرمیشن کی مہمہ کا کارن بنے رومیوں کی پتری اس کا نو ادھیا ہے اس کا آٹھ پت پہلے پڑھیں گے پرمیشن کی سنتان پرمیشن کی سنتان یعنی پرومیس کے دورا جو سنتان پر ہوتی ہے وہ وہ ون شگنے جاتے ہیں یعنی پرمیشور کے بچے گنے جاتے ہیں اسی کو انگلیش میں پڑھیں گے اسی کو انگلیش کرنے کیا But it is the offspring to whom the promise applies that shall be counted as Abraham's true descendants. Abraham's true have the people with their wisdom and their life which will be assured that the descendants of the states ہمارے پاپوں کے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور جی اٹھا اور اب ہم پاپوں میں نہیں بلکہ مسیح کے انساز جیور بیتر کرتے ہیں اپنے جیور کو اس کو سمرپت کرنے والے لوگ بشواز کے دورہ اس کے بعد گلانکیوں کی پتری چار دیا ہے ہم ازہاک کے سمان پرتیگیا کی سنطان ہے ہم ویوستہ کے دورہ اس کے شارعیرک ونشت تو نہیں ہیں لیکن ہم ازہاک کے سمان یعنی لائک آئیزیک تو آئیزیک کے جنو میں وہ بھیج چھپا ہوگا ہے better اس کو انگلیز پہ پڑھنا but we brethren our children not by physical descent as was اسماعیل but like Isaac born in virtue of promise یہ جو ازہاک کا جنم ہے یہ ہمارے آتمی جنم کا پرگٹی کرن تھا کہ شادری مانوشے پرمیشور کے راجی میں کیسے پرمیش پا سکتا ہے پرمیشور کی اچھا اور یوجنا کے انصار اس کے وائدے کے انصار جنم اپرابت کر کے اور وہ جنم ہم کو شادری جنم نہیں وہ آتمی جنم ہے یعنی مسیح کو سمرپٹ ہو جانا اس پر وشواس کر کے اور یہ اس پر بھروسہ کرنے والی بات ہے جیسے ابراہم نے اپنی شادری اوستح کو نہیں دیکھا بلکہ پرمیشور کے وائدے پر وشواس کیا جب پرمیشور نے کہا کہ شمائل تیرا ونش نہیں ہوگا اس سے تیرا ونش نہیں چلے گا میں تجھے ایک سنتان دوں گا اور وائدے کے انصار پرمیشور نے اس کو سنتان دی جو اس کے شریر کے دورہ اُتھ پر نہیں ہوئی پرمیشور کے وائدے کے دورہ اُتھ پر ہوئی تو پرومیس چائن کون تھا ازہاق تو جیسے ازہاق کے دورہ پرمیشور نے ابراہم کی سنتان کو ٹھہرائے تو ابراہم کے دو ونشز ہو گئے ایک فیزیکل ڈیسینڈنٹ اور ایک سپریچول ڈیسینڈنٹ ییشو مسیح اس کا سپریچول ڈیسینڈنٹ ہے اور ییشو مسیح پر سمتیت ہو کر ہم ابراہم کے ونش سے کنیکٹ ہوتے ہیں درہ پرومیس یہ پرومیس ہمارے جیون میں پورا ہونا چاہیے اس کے بعد بارڈ آف فلیش اس فلیش اور بارڈ آف سپریٹ اس سپریٹ یہ پرنسپل ییشو مسیح نے بتایا تھا یعنی رچی سوزمچہ تین ادھیائے کا آٹھ پل پہلے ہندی میں پھر انگلیش میں ہوا جدھر چاہتی ہے اور تُو اس کا شبد سنتا ہے کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے اب دیکھئے ییشو مسیح کا جنم کاہ سے ہوا تا پہلے پیچھے جا کے دیکھئے پرنسپل کی آتما کے دوارا اسی لئے ییشو مسیح نے کہا اسی لئے ییشو مسیح کے وشہ میں پولوس نے لکھا کہ وہ جیون دینے والی آتما بنا پراثم منوشی ارثات آدم جیوید پرانی بنا اور انتیم آدم جیون دینے والی آتما بنا تو جیون دینے والی آتما کون ہے only one person his name is jesus christ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ریسرچ کرو گے تو ریپورٹ یہی نکل کر آئے گی اور اسی لئے ہم پرمیشور کے وچن پر آدھارت وشواس میں بڑھ رہے ہیں ہم پرمپراغت باتوں کو وشواس کرتے کرتے وہ ابراہاں ہم physical descendant تو بن گئے اور physical descendant کا پرمیشور کے راجے میں کوئی اس میں میراس نہیں ہے یعنی کوئی اس میں بھاگ نہیں ہے اس میں جس کو ملنا ہے وہ ہے spiritual descendant تو ہم کو spiritual descendant کیسے بننا ہے ہم اس وشہ کو آج دیکھ رہے ہیں holy spirit testifies with our spirit that we are children of god پرمیشور کے جو پامیتر آتما ہے جو مسیح کی آتما ہے وہ ہماری آتما کے ساتھ مل کر اس بات کی گواہی دیتی ہے یا اس بات کو پرمانت کرتی ہے کہ ہم پرمیشور کی سنطان ہیں رومیوں کی پتری آٹھ دھیائے اس کا سوڑہ اور سترہ فد ہندی میں پھر انگلش آتما آپ ہی ہماری آتما کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم پرمیشور کی سنطان ہیں اور یدی سنطان ہیں تو وارث بھی ورن پرمیشور کے وارث اور مسیح کے سنگی وارث کہ جب ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تو اس کے ساتھ مہمہ بھی پائیں تو جتنے لوگ مسیح کے لئے دکھ اٹھانا ہی نہیں رکھا ہے مسیح کے لئے دکھ اٹھانا مسیح کے لئے دکھ اٹھانا اور مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانا دونوں میں انتر ہے مسیح کے ساتھ آپ دکھ اٹھائیں گے تو آپ کو مہیمہ ملے گی لیکن مسیح کے لئے دوک اٹھا رہے ہیں تو کیوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ییشو مسیح نے کسی کو دوک اٹھانے کو کائی نہیں ہم مسیح کے ساتھ دوک اٹھانے والے بن سکتے ہیں جب ہم اس کے ورش میں جڑ جاتے ہیں جب ہم پرمیشور سے جنم لے لیتے ہیں اس کو بیٹا اگلیش میں پڑھنا the spirit himself the spirit himself the holy spirit himself thus testifies together thus testifies together with our own spirit assuring us that we are children of god and if we are his children then we are his heirs too heirs of God and fellow heirs with Christ sharing His inheritance with Him only we must share His suffering if we are to share His glory. we must share His glory 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 physical life starts from physical birth with physical nature from Adam. Romeo 8-8 is the same because the 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 شریر کی باتوں پر من لگاتا ہے پرنتو آدھیاتمک آتما کی باتوں پر من لگاتا ہے شریر پر من لگانا تم رتیو ہے پرنتو آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہے دونوں چیزوں کو کمپیر کیا جا رہا ہے فیزیکل اور سپریچول کو کیونکہ شریر پر من لگانا تو پرمیشور سے بیر رکھنا ہے کیونکہ شریر ہمارا شریر نہ تو پرمیشور کی ویبستہ کے آدھیر ہے اور نہ ہو سکتا جی اور جو شاریدک دشا میں ہیں وہ پرمیشور کو کبھی بھی پرسند نہیں کر سکتے اگر آپ پرمیشور کو پرسند کرنا چاہتے ہیں تو پرمیشور نے اپنی پرسندتہ کا مارک ہم کو بکا دیا ہے اس کے اکراتے کو تو پرمیشور مسیح پر وشواس کر کے پرمیشور کے پریبار میں جنم لینا اور پرمیشور کی پویتر آتما کے دوارا جیون ویتیت کرنا اور مسیح میں جائمت و خلوت ہو کر برگٹ ہونا جی اس کو بیٹا انگلیش ہو پڑھنا اور پرمیشور کی پڑھنا and pursue those things which gratify the flesh. But those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. اب یہ دو میں سے کوئی ایک سیکشن ہمارا ہو سکتا ہے یا تو ہم پویتر آتما کے ان باتوں کو جو پویتر آتما پسند کرتا ہے ہم ان باتوں پہ اپنے mind کو set کرتے ہیں یا ہم شاری باتوں میں لکتا رہتے ہیں جی Now the mind of the flesh which is sense and reason without the Holy Spirit is death 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 that comprises all the miseries arising from sin both here and hereafter but the mind of the Holy Spirit is life and soul peace both now and forever آپ کو جیون اور شانتی پویتر آتما کی انسار جیون جینے سے آپ کو جیون اور شانتی ابھی بھی ملے گا right now and اس کے آپ کی مرتیوں کے شاری بھی مرتیوں کے باہد بھی آپ کو آنند جیون ملے گا یہ کنٹینیو رہے گا that is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God is hostile to God for it does not submit itself for it does not submit itself to God's law to God's law indeed it cannot indeed it cannot ہمارا شریر جو ہے پرمیشور کے آدھین نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے معلوم ہے یہ پرمیشور کے آدھین ہو ہی نہیں سکتا ہے جی so then those who are living the life of the flesh catering to the appetite and impulses of their carnal nature وہ اپنے شمار یعنی شاریلی بدھی کے انسان چاہ رہے ہیں جو شاریلی دشاہ میں ہے cannot please or satisfy God and be acceptable یعنی پرمیشور کو کبھی بھی سنتوشت نہیں کر سکتے پرمیشور کے آدھین کبھی نہیں ہو سکتے شاریلید لوگوں کی بات کی جاری اسی لئے اس میں شاریلید ونشجوں کو کنارے کر دیا جب وہ نہیں نہیں چھوڑا تو ہم لوگوں کو کیسے کیسے accept کرے گا میں ساتھ ایک پان آگے بڑھیں گے old self means physical nature which comes from forefather یہ physical nature ہمارے پاس آ کھا سے رہا جو آدم والا سباؤ ہے ہمارے پوروت جو آدم کے ونش سے ہیں ہم سب آدم کے ونش سے پیدا ہو رہے جتنے بھی physical بچے آج بھی پیدا ہو رہے وہ سب آدم کے ونش سے ہیں اور ان کے اندر جو DNA ہے وہ ان کے forefathers کا DNA ہے یعنی adamic nature اس کے ساتھ ایک پد لگا لیں گے جو آپ کو ملے گا یاکوب کی پتری پہلا پترس ایک ادھیا ہے اس کا اٹھارا پد پہلا پترس ایک ادھیا ہے اس کا اٹھارا پتر کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن ہمارے اندر جو physical nature آرہا ہے وہ ہمارے باپ دادوں سے آرہا ہے جس کو پرویشور کے وچن میں لکھا نکمہ چال چلن یہ ہمارا جو character آرہا ہمارا جو nature آرہا ہے وہ ہمارے forefathers سے آرہا ہے نکمہ چال چلن جو باپ دادوں سے چلا آرہا ہے اس سے تمہارا اسی سے تو ہمارا چھٹکارہ پہلے ہونا ہے مسی میں جو ہمارا چھٹکارہ ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے اس سبحاؤ سے physical nature سے اس سے تمہارا چھٹکارہ چاندی سونے ارثاق ناشمان بستوں کے دوارہ نہیں نہیں ہوا اس کو انگلیش ہو پڑھ دو پیٹا you must know یعنی ہم کو یہ بات آوشے جاننی چاہیے you must know recognize that اس بات کو سمجھیں اور اس کی جانکاری حاصل کریں that you will redeem یعنی آپ بچائے گئے ہیں چھڑائے گئے ہیں ransomed from the useless fruitless way of living inherited by tradition from your forefather یعنی جو ہمارے باپ دادوں نے ہم کو جو tradition پکڑا کے گئے ہیں ہم اس tradition کے انسان چھٹکارہ نہیں پرات کر سکتے اس لیے جو لوگ tradition کو پکڑ کے کھڑے ہیں جو tradition کو follow کرنے میں من لگا رہے ہیں وہ permission کے بچے نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ physically tradition کو follow کر رہے ہیں اس سے تمہارا چھٹکارہ یہ tradition سے نہیں ہوا ہے یعنی تم نے بہت دان دے دیا تم نے چڑھاوا چڑھا دیا تمہارا چھٹکارہ ہو گیا یہ سمبھاپ نہیں ہے اور tradition ہم کو یہی چیز بتاتا ہے رومیو کی پتری اس کا نو دیا ہے اس کا چھے اور ساتھ پدویسی کے ساتھ پڑھ دیجے پرندو یہ نہیں کی پرمیشن کا وچن ٹل گیا پرندو یہ نہیں کہ پرمیشن کا وچن ٹل گیا اس لیے کی جو اسرائیل کے ونش ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں ہیں اور نہ ابراہم کے ونش ہونے کے قانے اور نہ ابراہم کے فیزیکل ونش ہونے کے قانے سب پرنیشور کی سنطان نہیں ٹھیل سکتے ہیں پرنتو لکھا ہے جس ہاں خیسے تیرہ بنج چلے گا یعنی promised child جو تھا اس کے دوارہ بنج چلے گا مسیح کا بنج وہاں سے چاہ رہا ہے جی انگلیش میں however it is not as though God's word has failed coming to nothing for it is not everybody who is the descendant of Jacob Israel who belongs to the true Israel and they are not all the children of Abraham because they are by blood his descendants یعنی جو وہ اس کے دوارہ اتھپن جنریشن سے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب Abraham کے والد پرمیشور کی جو فیزیکل منچ ہے Abraham کے وہ پرمیشور کی پتر نہیں ہیں no the promise was your descendants will be called and counted through the line of Isaac though Abraham had an older son Abraham had an older son جو ابراہم کا جو دوسرا بچہ تھا اس سے اس کے لائن سے جو آ رہے ہیں یعنی مسیح کے دوارہ جو آ رہے ہیں یہاں پر سمجھانے کے لائنک آئیزیک یوز کیا ہے آئیزیک کو وہاں پر ایکزامپل کے طور پر یوز کیا ہے spiritual life starts from spiritual birth with spiritual nature from Christ یاکوب کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اس کا اٹھارہ پتر اس نے اپنی ہی اچھا سے ہمیں ستھے کے وچن کے دوارہ اتھپن کیا ہے ہمیں ستھے کے وچن کے جب ہم نے ستھے کا وچن یعنی مسیح کا سو سمجھان اس کو سنا اور گرہن کیا تو پرمیشور کی آتما کی دوارہ ہمارا نیا جنم ہوا اسی لئے یہاں پر ایسے لکھا ہوگا ہے ہمیں ستھے کے وچن کے دوارہ ہمیں اتھپن کیا تاکہ ہم اس کی سرشتی کی ہوئی وستووں میں سے ایک پرکار کے پراثم پھل ہو پراثم پھل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں first fruit first fruit کا مطلب جب ہم نائنی ہم میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شو مسیح جی اٹھنے والوں میں پیلوٹھا تھے رہا تو وہاں پہ لکھا ہمیں پہ لکھا ہمیں پہ لکھا ہمیں پہ لکھنے والوں میں پیلوٹھا تھے رہا ہمارا نیا جنم ہوتا ہے تو ہم جی اٹھ کر یہ شو مسیح کے ساتھ پراثم پھل میں جڑ جاتے ہیں اس کا پراثم پھل بنتے ہیں رہے تھے سن پارنا پیچھانے میں اور اور اس کا افنی بامی انہوں کا افرادہ یہ افنی بامی وہ ہمی بامی جنہوں کا افرادہ اس کنے اس کنے افرادہ اس کی شپئی اور ایک افرادہ اس کی آپ شرکت mús جس نے ہمیں شد کر کے اپنے پوتر کے سامان بنا دیا نیو سیلف یعنی نیا منوشکر means spiritual life in progressing in christ by the holy spirit یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھا تھا old self پرانا منوشکر اور اب ہم دیکھ رہے ہیں نیا منوشکر new self means spiritual life in progressing in christ by the holy spirit ایفیسیوں کی پتری چار ادھیا ہے اس کا 20 سے 24 پتر پڑیں گے پر تم نے مسیح کی ایسی شکشہ نہیں پائی ورن تم نے سچمچ اسی کی سنی اور جیسا یہشو میں سکتے ہیں اسی کے سکھائے بھی گئے اسی کے سکھائے اسی میں سکھائے یعنی مسیح میں ہم کو سکھائے جارہا تو یہاں پہ سکھائے جارہا اندر جی اسی میں سکھائے بھی گئے کہ تم پچھلے چار چلن کے پرانے منوشکر جو بھرمانے والی عبیلہ شاہوں کے انسار کرکت ہوتا جاتا ہے برشت ہوتا جاتا ہے اتار ڈالو اور اپنے من کے اور یہاں پر یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو اتارنے کا کام کرنا ہے اور اپنے من کے آتمک سبھاؤ کو سبھاؤ میں نئے بنتے جاؤ تو یہاں پر ہم کو کچھ کرتے جانا ہے ہمیں پرانے سبھاؤ کو اتارتے جانا ہے اور نئے آتمک سبھاؤ کو اپنے اندر فیڈ کرنا ہے جی اور نئے منوشکر کو پہن لو جو پرمیشور کے انورو جو پرمیشور کے انورو ستے کی دھارمکتہ اور پویترتہ میں سرجا گیا ہے رائچسنس آف گوڈ اور ہولینس آف گوڈ دو چیزیں آپ کو اس میں یہاں پر اپنے اندر دھارن کرنی ہوں گی یہ پویتر آتما کی دورہ مسیح میں ہمارے جیوان میں جو انٹرنل ورک ہوتا ہمارے مائنڈ میں ہمارے سول میں جی ہو گیا کل اسیوں کی پتری تین ادھیا ہے اس کا پانس سے دس پت اس لیے اپنے ان انگوں کو مان ڈالو جو پرتلی پر ہیں ارثات ویابیچار اشدتہ دش کامنا بری لالسا اور لوگ اور لوگ اور لوگ کو جو مورتی پوجا کے برابر ہیں انہی کے کاران پرمیشور کا پرکوب آجیا نہ ماننے والوں پر پڑتا ہے اور تم بھی جب ان برائیوں میں جیون بیتاتے تھے تو انہی کے انسار چلتے تھے یہ فیزیکل نیچر ہمارا بتایا جا رہا ہے جی پر اب تم بھی ان سب کو ارثات کرود روش بیربھاؤ نندہ اور مو سے گالیاں بگنا یہ سب باتیں چھوڑ دو ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو کیونکہ تم نے پرانے منوشت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے دیکھئے یہ جو پرانا منوشت ہے یہ یہاں پہ اتارنا اور نئے منوشت کو پہننے کے لئے اندر جانا یہ دو سیکشن ہیں اور اسی لئے کیونکہ نئے نیم جب تک یہ آپ کے سامنے پروجیکٹ نہ رکھا جائے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا کس سیکشن کا کام ہے پرانے منوشت کو یہاں اتارنا انگن میں اور نئے منوشت کو پہننے کے لئے اندر جانا مسیح میں اور یہ دو سٹیجز ہیں اور دونوں سٹیجز میں کام ایک ساتھ ہوتا ہے اور ہم کو پرتید دن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کو اپنے شریف میں سے کیا چیز اتارنی ہے جو شارینک ہے اور کیا چیز پہننی ہے جو آتمک ہے آتمی باتوں کو پہننا ہے اور شارینی باتوں کو اتارنا ہے اور یہی مسیح میں پراتیس کرنی ہم کو ڈیلی یہ پرپیریشن ہے تاکہ ہم یہاں تک پہنچیں اور نئے منوشت کو پہن لو جو اپنے سریجن ہار کے سوروپ کے انسار جان پرابت کرنے کے لئے نیا بنتا جاتا ہے یہ نیا منوشت پر آپ کو ڈیلی نیا ملے گا پاویتر آتما کے دورہ اور آپ کو ڈیلی اس کو ایکسٹ کرنا ہے اور اسی لئے ہم پارٹ پارٹ کر کے ٹرود کو اور آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا یہاں اس میں ایک بات آئی تھی کہ کوئی بھی یہ پرٹیک ویقتی سچ بولیں بینہ ستے کی آتما کے آپ جو بولتے ہیں آپ کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں لیکن بینہ ستے کی آتما کے آپ وہ ستے نہیں بول سکتے جس ستے کو بولنے کے لئے بولا گیا ہے ستے کا مطلب ہے آپ پر آتمک باتیں بولو اور آتمک ستیتہ بولو آتمک ستیتہ آپ کو ہاں ہے کہاں جب بینہ پر آتمک ستیتہ کہاں ملے گی پہلے آتمک ستیتہ دھارن کرو اس کو گرہن کرو اور اس سے پریپون ہو اور پھر پر آتما کی سامت میں جب تم پریپک ہو جاؤ گے تو پر آتما اس ستے کے دوارہ دوسروں کو وہ ستے پہنچائے گا ستے کے آتما کی بینہ ستے بول ہی نہیں سکتے اس کو پیٹے انگلیش میں پڑھ دو ایفیسیو چار بیس سے چوبیس ایفیسیو چار بیس سے چوبیس but you did not so learn christ but you did not so learn christ assuming that you have really heard him یہ ایک word آیا یہاں پہ assuming اس کو دھیان بھٹے ہیں assuming that you have really heard him and be taught by Him as all truth is in Jesus embodied and personified in Him strip yourself of your former nature اپنا پرانا منشت و پرانا سباب اسے اتارو put off and discard your old unrenewed self which characterised your previous manner of life جو تمہارے پرانے جیون کا ایک طریقہ تھا جینے کا سوچنے کا بچارنے کا بولنے کا جی and becomes corrupt through lust and desires that spring from delusion جو بھرم کے کاران تمہارے اندار تمام غلط ڈھارنہ غلط چیزیں پیدا ہوتی دیں تمہارے شارنک مائن میں اس کے کاران تمہارا وہ شارنک سباب برشت ہوتا جاتا تو اسے اتارو and be constantly renewed and be constantly اور نیرانت اپنے آتنک سبھاؤں میں نیرانت constantly یعنی constantly کا مطلب ہوتا stabilised ہو کا استھر ہو کا استھرتا کے ساتھ نئے منوشت کو کیا کہا constantly renewed in the spirit of your mind اپنے من اپنے من یعنی اپنے آتما میں آتما کے من میں constantly استھرتا کے ساتھ نیا منوشت گرہن کرو یعنی نیا بنو اندر سے جی having a fresh mental and spiritual attitude mental and spiritual attitude یعنی تمہارا attitude جو ہے تمہارا بیوار جو ہے وہ نیا ہوتا جائے پامیتر آتما کے دورا چی and put on the new nature and put on the new nature اپنا نیا سبھاؤ پہننا شروع کرو the regenerate self یعنی نیا جن پرات کیا ہوا نیا منوشت جو آتما ہے ہماری وہ created in God's image God like in true righteousness and holiness and holiness اس کے ساتھ آجاؤ Colossio کی پتری chapter 3 verse 5 to 10 so kill deaden deprive of power the evil desire lurking in your members those animal impulses یعنی animal impulses کا مطلب تمہارا شاری رک جو ایک چھائیں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے and all that is earthly in you that is employed in sin sexual vice impurity sensual appetite chائیں unholy desires and all greed and covetousness for that is idol for that is idol the defying of self and other created things instead of god it is an account of these very sins that the holy anger of god is ever coming upon the sons of disobedience upon the sons of disobedience those who are obstinately opposed to the divine will among whom you also once walked when you were living in and addicted to such practices and addicted to such practices and addicted to such practices but now put away and rid yourselves completely of all these things anger rage bad feeling towards others curses and and do not lie to one another for you have stripped off the old unregenerated self with its evil practices and have clothed yourselves with new spiritual self which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge upon knowledge after the image after the image the likeness of him who created it you have in the spirit of spirit of the of the of prakriya in the Messiah made the Messiah made the permission of the putra made and we cooperate with it now you have got to راتھ نہ ملی، کہیں پہ کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ملی، ٹرود میں ہے ہی نہیں، آپ کو فالو کرنا ہے، فالو دہ سٹیپ ہے اور یہی لوگ نہیں کر پائے اور اینی باڈی وو بلیب ان جیسوس پرائیسٹ is a born again person must live in the guidance of the Holy Spirit. دوسرا پترز اس کا پہلا دیا ہے تین سے گیارہ پتر پڑی ہے۔ کیونکہ اس کی عیشوری سامردھ نے سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے سمبند رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ پرمیشور کے ایک روتے پتر پربو ییشو مسیح کی پہچان کے دوارہ دیا ہے ہمیں سب کچھ جس میں ہمیں اپنی ہی مہیمہ اور صدگون کے انصار بلایا ہے جن کے دوارہ جن کے دوارہ اس نے ہمیں بہمول لے اور بہت ہی بڑی پرتیگیاں تھی ہیں تاکہ ان کے دوارہ تم اس سڑاہٹ سے چھوٹ کر جو سنسار میں بری امیلاشاؤں سے ہوتی ہے ایشوری سبحاؤ کے سہ بھاگی ہو جاؤ جی اسی کارن تم سب پرکار کا یدن کر کے اپنے وشواس پر صدگون اور صدگون پر سمجھ اور سمجھ پر سیم اور سیم پر دھیرج یہ ردے ہیں اور دھیرج پر بھکتی اور بھکتی پر بھائی چارے کی پریتی اور بھائی چارے کی پریتی پر پریم بڑھاتے جاؤ کیونکہ یدی یہ باتیں تمہیں ورطمان رہیں اور بڑھتی جائیں تو تمہیں ہمارے پربو ییشو مسیح کی پہچان میں نکمہ اور نشفل نہیں ہونے دیں گی کیونکہ جس میں یہ باتیں نہیں جتنی اب تک پڑی وہ اندہ ہے اور دھندلا دیکھتا ہے اور اپنے پچھلے پاپوں سے دھل کر شد ہونے کو بھول بیٹھا ہے بیک سرائیڈ ہو گیا جی اس کارن ہے بھائیو اپنے بلائے جانے اور چل لیے جانے کو صد کرنے کا بھلی بھاتی یتن کرتے جاؤ کیونکہ یدی ایسا کرو گے تو کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے ورنہ اس ریتی سے تم ہمارے پربو اور ادھار کرتا یشو مسیح کے انمت راج میں بڑے آدر کے ساتھ پرویش کرنے پاؤ گے پرویش کرنا چاہتے ہیں سب لوگ چاہتے کہ یہاں پرویش کر جائے لیکن پرویش کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں ہمارا کوپریشن کے بینہ کام نہیں ہوگا پاویتر آتما ہمارا ہیلپر ہے ہیلپر تب ہی ایکٹیویٹ ہوگا جب ہم کوپریٹ کریں گے جب ہم اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اگر ڈاکٹر علاج تب ہی کر پا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے آپ کو اوپیڈینس چاہیے اور آپ کوئی ٹیچر بھی آپ کو تب ہی پڑھا پائے گا تب ہی سمجھا پائے گا جب آپ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ دیں گے جب آپ اپنا انٹرسٹ لیں گے اور انٹرسٹ لے کر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تب ہی آپ کے جیون میں کچھ ہوگا بینہ آپ کے سائیوگ کے پرویشن آپ کے جیون میں کچھ بھی نہیں کرے گا تو کیسے لوگ بلائنگلی بول رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو جبکہ اس نے سب کچھ کر دیا ہے ہم کو فالو دے سٹپ پونا گیا ہے اور پابیتراتما اسی لیے دیا تھا کہ پابیتراتما کے اقوائی میں سٹپ بائی سٹپ چلیں اور ایٹھنی کومن سنس کی سادھاران سی بات کو سمجھنے میں ہم نے اپنی آدھ ہی سے زیادہ زندگی برباد کر دی اور آج تک سمجھ نہیں پائے اب اس کو پیٹے انیشوں پڑ دو سکر for his divine power has been bestowed on us all things that are requisite that are requisite and suited to life and godliness and godliness through the full personal knowledge of him who called us by and to his own glory and excellence by means of these he has bestowed on us he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises and exceedingly great promises so that through them you may escape you may escape by flight by flight from the moral decay from the moral decay rottenness rottenness and corruption and corruption that is in the world that is in the world because of covetousness because of covetousness lust and greed lust and greed and become sharers and become sharers of the divine nature for this very reason for this very reason adding your diligence adding your diligence to the divine promises to the divine promises employ every effort employ every effort in exercising your faith to develop virtue to develop virtue excellence excellence resolution resolution Christian energy Christian energy and in exercising virtue develop knowledge develop knowledge and in exercising knowledge develop self-control develop self-control اور ان 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 and in exercising brotherly affection for as these qualities are yours اور مجھے ایدل اور ایدل اور ایدل اور مجھے ایدل اور ایدل آید بلک isolation آید لیکن مجھے شورت س guidار آید اید بھئید اید با ک conflictsون باف سروی norms From His old spoil Because of this Be all the most solicitous And eager to make sure Your calling and election For if you do this You will never stumble or fall Thus Thus, there will be richly and abundantly provided for you entry into the eternal kingdom of our Lord and Saviour, Jesus Christ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک بات بولی تھی Assuming, Assumption, what is the meaning of Assume? Assume is a word, means accept or believe that something is true even though we have no proof یعنی ہم اس چیز کا پرماند تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم اس چیز کو وشواس کر رہے ہیں کہ وہ پون سکتے ہیں لیکن ہم اس کو پرماند ہم نہیں کر سکتے اسی کو کہتے ہیں Assume کرنا کسی چیز پر وشواس کر لینا لیکن اس کا پرماند نہ ہونا ہم اس کو پرماند نہیں کر سکتے وہ ہمارے دل میں پرماند ہے لیکن ہم اس کا پرماند دے نہیں سکتے means we expect something to be true یعنی کسی چیز کو ہم سچ مان کر گرہن کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں Assume اور اس کے بعد ہے Presume یہ دونوں ایک سے word ہیں لیکن تھوڑا سانتر اس میں بہت ماری سانتر ہے اور یہ ہمارے سبھاؤں میں ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ natural ہے اور verb ہے verb کا مطلب اس ٹھیک یہ ہمارے مائنڈ میں کڑیا کرتا ہے یہ mental verb کرتا ہے Presume this is also word means when we suppose based on probability while assume assume means suppose without evidence یعنی assume کا مطلب بنا پرماند کی کسی چیز کو سچ مان لے نا assume ہے اور presume کا مطلب کیا مالوم ہے presume میں pre لگیا ہے pre assume means you got to presume اس میں pre کیا لگیا پہلے اس میں ایک چیز لگا دیتے ہیں جب ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ نہیں ہم suppose یعنی ہم اس جگہ suppose لے آتے ہیں ہم اپنی اکل لگا دیتے ہیں اس میں suppose based on probability probability کا مطلب ہوتا ہے سمبھاؤنا ویقت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اس لیے ایسا ہوا ہم یہ کریں گے اس لیے ایسا ہوگا اس میں سمبھاؤنا جھوڑ دی ہم نے جیسے لوگ کہتے ہیں جب تک ہم پراتنہ نہیں کریں گے پرمیشور کام نہیں کرے گا تو presume کر دیا ہم نے کہ ہم پراتنہ کریں گے تب پرمیشور کام نہیں اس کا مطلب پرمیشور ہماری ایکشن لے بعد کام کرے گا یہ presume ہے اسی کو کہتے ہیں presume presume کا مطلب assume کا مطلب یہ وشواز کرنا کہ وہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ assume ہے اس کے قرآن پر وشواز کر لیتے ہیں assume کرتے ہیں تو وشواز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پرمان تو نہیں لیکن ہم اشواز کرتے کہ یہ سچ ہے لیکن presume والے لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم کچھ کریں گے تب کچھ ہو رہا ہے وہ ہے تو ان کے assume میں ایک چیز جڑ جاتی ہے speculate اس ہی کو speculate بولتے وہ لوگ speculate کرنے لگتے speculate is also what needs to make a guess about something یہ جو probability ہے probability میں speculation آ جاتا ہاں اور اسپیکیولیشن کہ ہے کہ تر تو میک اگرس اگرس ا منگی حسا کہ هنگی کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پرمیشن ایسا کھرے گا اور یہی بھی وظاتے میں لوگ کر رہے تھے اور اسی کے قارب مسیح تک پہنچنے میں آج تک لا نکھے گئے لوگ پہنچ نہیں پائے اور پہنچ بھی نہیں سکتے ایک پندھ میرے ساتھ پر دیجئے جو اس بات کو پرمان Darrenำرد کر کرے گا acho یہ لوگ کیسے کیا گرکی کی یہ وشواس کی فالٹ ہے جو آج سب فسے ہوئے ہیں رومیو کی پتری اس کا پہلا دیار اس کا اکیس پت ہندی میں پھر انگلیش میں پہلا دیار اکیس پت اس کارن کی پرمیشور کو جاننے پر بھی اس لیے کہ انہوں نے پرمیشور کو جاننے پر بھی پرمیشور کی یوگیں بڑھائی اور دھنیواد نہیں کیا یہ یہاں پر وہ پریزیوم کرنے لگی یہاں پر پریزیوم میں انہوں نے کیا کیا اس میں کچھ کنڈیشنز ڈال دیں کہ نہیں ایسا کریں گے تو یہ ہوگا ایسا کریں کہ تو بھی ہوگا اور ہم ایکٹ نہیں کریں گے تو پرمیشور ایکٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنا ایکشن ڈالنے لگے اس میں فیزیکلی اور وہ فیزیکل ایکشن جو تھا وہ اسپیکیولیشن تھا وہ اسپیکیولیٹ کرنے لگے ویر تھو ویچار کرنے لگے جہاں تک کہ ان کا نربودھی من پہلے سے نربودھی تھے وہاں اندھیرہ آ گیا بلائن ہو گیا وہاں پہ لائک چلی گئی اور یہی جہاں تک کہنے لگے اور وہ پرمیشور کی پتر کے ویشہ پہ پرمیشور کی وچن کو لے کر پرمیشور کی یوجناہوں کو لے کر پرمیشور کی اچھا کو لے کر پرمیشور کی کاموں کو لے کر ہر چیز کو لے کر اسپیکیولیشن کرنے لگے بیان کھو ویچار لگے ٹھیکیولز کی یوگی اس کے سوچنے لگے گگنے لگے کیا کرنے لگے they became futile and godless in their thinking وہ اپنے ویچاروں میں godless ہو گئے with vain imaginings foolish thinking and stupid speculations and their senseless mind were darkened اور یہ دشاہ آج جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دشاہ آگے جبکہ بہت simple پرمپتہ پرمشن ہم آپ کا دل سے دھنیباد کرتے ہیں آپ کے پویتر وچنوں کے لئے اور سب سے زیادہ دھنیباد کرتے ہیں پویتر آتما کے لئے یدی پویتر آتما ہم کو یہ سب باتیں clear نہ کرے سپشت نہ کرے اور ہماری اگوائی نہ کرے تو یہ باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہم پرمشن کے راجے میں نہیں پڑھ سکتے ہم مسیح میں انتی نہیں پراب کر سکتے آتمک جیون میں انتی نہیں پراب کر سکتے کے ساتھ ساتھ پویتر آتما کی اگوائی میں چلنا بھی عوش ہے اور چلنے کے لئے ہمیں اس سے پرتی دن اس کے وچن ملنا بھی عوش ہے اور جب ہم پرتی دن وچنوں پر دھیان کرتے رہیں گے اور اس کے انسان اپنے جیون میں لاغو کرتے رہیں گے تو ہم مسیح میں آتمک جیون میں انتی کرتے کرتے اس کے راجے میں پرابش کریں گے اور ہم دھنیباد کرتے ہیں آپ کے سب انتظاموں کے لئے جو آپ نے کیا ہے اور سب کچھ ہمارے لئے آویلیبل کیا اس کے لئے بھی ہمیں قدرے بات کرتے ہیں پرابو یہ بچن لوگوں تک پہنچتے ہیں جب لوگ سنتے ہیں پویتر آتما ان کے دلوں سے بات کریں اور وہ لوگ پویتر آتما کے آگیا کاری بن کر ان باتوں کے انسار اپنے جیون میں سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تاکہ وہ آپ کے پریے پوتر کے راجے میں آدھر کے ساتھ پرویش کریں اور آپ کی مہیمہ کا قانون بنے ہم سب مل کر اس مہیمہ کو پرگٹ کریں جو آپ کی ہماری جیون سے پرگٹ کریں تاکہ پرہو آپ کا نام نمی باپا ایشو مسیح کی نام سکتے ہیں آمین پریز تر روٹ پر میشرا پوشیش موسیقی